آرمی چیف نے اسلام آباد میں ایک کنونشن کے دوران سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا تھا جس کے بعد ہر طرف یہی تاثر ملنا شروع ہوا کہ سوشل میڈیا کے خلاف ممکن ہے کہ کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور جب بھی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے تو نیٹ بند کر دیا جاتا ہے تو یہ مختلف ریپورٹس امریکہ تک پہنچی ہیں اور امریکہ نے کہا ہے کہ جو ریپورٹس میڈیا کو لے کر ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں اسے ایسا لگتا نہیں کہ پاکستان کوئی صاف شفاف انتخابات کروانا چاہتا ہے اور پہلی دفعہ ایسا دوستو بیان آیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ الیکشن پر ایسا بیان دیا ہو امریکہ نے نہیں تو امریکہ الیکشن پر بولنے تک کو تیار نہیں تھا امریکہ نے اور بھی کئی سوالات اس پر کھڑے کیے ہیں دیکھیں آرمی چیف نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے سوشل میڈیا پر پروپرگنڈے کا مقصد بے یقینی افرہ تفری اور مایوسی پھیلانا ہے اس پر بھی وزیراعظم کاکر نے بھی بات کی اور اس کو صاف کرنے کی کوشش کی اسٹیٹمنٹ کو کہ الیکشن کے دوران سوشل میڈیا بند کرنے کا ہمارا کوئی پلین نہیں ہے ایک رائے ضرور مجود ہے رائے کا آرمی چیف اور ہم اظہار کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے رائے پر گفتگو ہونی چاہیے لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کو بند نہیں کرنا چاہتے ہم اب اس سب معاملات پر امریکی ترجمان بھی سامنے آئے اور اپنی رائے دی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ازادی اظہار رائے اور پریس پر پبندیوں پر ہمیں تشویش ہے امریکہ نے ازادی اظہار اور پریس پر پبندیوں پر تشویش کا اظہار کیا امریکہ نے کہا کہ اس طرح کی ریپورٹس پر تشویش ہوتی ہے یہ چیزیں پاکستانی حکام کے بیان کردہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے حدث سے متسادم ہیں یعنی کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایک طرف تو پاکستانی حکام کہہ رہی ہیں کہ بہت شفاف الیکشن ہو رہی ہیں پاکستان میں ہمیں یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں تو دوسری جانب ایسی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ میڈیا پر پبندیاں لگ رہی ہیں الیکشن والے دن نیٹ بند ہو جائے گا تو ایسی جو خبریں ہیں وہ تو ان کے بیانات سے متسادم ہیں کہ ملک میں شفاف انتخابات ہوں گے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل کی پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ازاد اور خودمختار میڈیا صحت مند جمہوریتوں کو یقینی بناتا ہے اس سے ووٹر باخبر فیصلہ اور حکومت کا احتساب کرتا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے وہاں کی عوام کو پتہ لگ سکے کہ انہوں نے الیکشن میں کیسے جانا ہے اور اپنے حکومتوں کا احتساب کیسے کرنا ہے